اسلام علیکم ناظرین آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر اس سے پہلے ہم نے حروف کے بارے میں پڑھا کہ حروف کیا ہوتے ہیں اور باترتیب کیسے ہوتے ہیں اور بے ترتیب کیسے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سبق نمبر تین میں حرکت ہے جس طرح ہندی میں ماترائے ہوتی ہیں چھوٹے آکی بڑے آکی چھوٹی کی بڑی کی او کی اے کی اسی طرح اردو میں حرکتیں ہوتی ہیں اردو میں تین حرکتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم زبر زیر اور پیش کے بارے میں پڑھیں گے تو جس طرح ہندی کے اندر ماترائے لگانے سے ان کی آواز بدل جاتی ہے اسی طرح ہندی میں بھی اردو میں بھی حرکتیں لگانے سے حروف کی آواز بدل جاتی ہے ہر حروف کی اپنی آواز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ زبر کی آواز کہاں لگتا ہے اور اس کے لگانے سے حرف کی آواز کیسے چینج ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے تو زبر جو ہوتا ہے یہ حرف کے اوپر لگتی ہے اس کی حرکت اور پہلے ہم اسے پڑھتے تھے لیکن زبر کی حرکت لگنے کے بعد اسے ہم پڑھیں گے اسی طرح اس کو ہم پہلے بے پڑھتے تھے لیکن زبر کی حرکت لگنے کے بعد اسے پڑھیں گے اسی طرح پے ہے لیکن زبر کی حرکت لگنے کے بعد اسے ہم پڑھیں گے پا اسی طرح تے ہے جب ہم اسے بنا حرکت کے پڑھتے تھے تو تے پڑھتے تھے لیکن اب زبر کی حرکت لگنے کے بعد اسے پڑھیں گے تا اسی طرح یہ ٹے تھا لیکن زبر کی حرکت لگنے کے بعد اسے پڑھیں گے ہم تا اسی طرح سے تھا لیکن زبر کی حرکت لگنے کے بعد ہوگئے سا اسی طرح جیم تھا لیکن زبر کی حرکت لگنے کے بعد اسے پڑھیں گے ہم جا اسی طرح چے تھا تو زبر لگنے کے بعد اسے پڑھیں گے چا اور اسی ح اسی خ اسی د اسی د اسی ز اسی ر اسی ر اسی ز اسی چ اسی س اسی ش س تو تو ع غ ف ق او کا گ ل ما ن وا ہ ہ یہ بھی ہ اور ی تو آپ نے دیکھا زبر لگنے کے بعد ان کی آواز کسی ہو گئی اور زبر یعنی حرکت لگنے سے پہلے کیسی تھی اس کے بعد زیر آتا ہے زیر اور زبر میں یہی فرق ہے کہ زبر جو ہوتا ہے اس کی آواز آگ ہی نکلتی ہے اور زیر کی آواز ای کی نکلتی ہے جیسے ہندی میں ای کی آواز ہوتی ہے اور ہندی میں آ کی آواز ہوتی ہے اور زبر جو ہوگا حرف کے اوپر لگتا ہے اور زیر جو ہوگا وہ حرف کے نیچے لگتا ہے یعنی اکشر کے نیچے لگتا ہے تو آئیے زیر کو پڑھتے ہیں زیر میں سب سے پہلے علف ہے علف کے نیچے زیر لگا تو علف بن گیا ای با کے نیچے زیر لگا تا کے نیچے زیر لگا تی تا کے نیچے زیر لگا تی اور سی جی جی ہی خی دی ڈی زی ری ری زی چی سی شی شی یہ سی اور یہ شی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی آواز بدل گئی زیر کے لگنے سے زیر جو ہے ہمیشہ حرف یعنی اکشر کے نیچے آتا ہے اور اکشر کے نیچے آنے کے بعد اس کی آواز چھوٹی ایکی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیش کے بارے میں پیش جو ہوتا ہے او کی آواز نکالتا ہے اور اس کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بناوٹ کو گزشتہ سبق میں ہم نے ماتراؤ کو نہیں یعنی حرکات کو نہیں پڑھاتا بلکہ ہم نے حروف کی پہچان کی تھی اس سبق میں ہم حرکات کو پڑھ رہے ہیں حرکات کے لگنے سے حروف کی آواز کس طرح مختلف ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم پیش لگاتے ہیں اب دیکھئے کس طرح اس کی آواز بدل جائے گی علف کے اوپر پیش لگتا ہے زبر بھی اوپر لگتا ہے اور پیش بھی حرف کے اوپر لگتا ہے تو دیکھئے اسے ہم پڑھیں گے پہلے ہم پڑھتے تھے اسے علف اب پڑھیں گے پہلے پڑھتے تھے پہلے پڑھتے تھے پا اب پہ پڑھتے تھے اب پڑھیں گے پو اور اسے تو اسے تو سو جو چو خو دو ڈو زو رو رو زو ثو اسے سو اسے شو سو زو تو زو رو غو فو خو خو غو لو مو نو خو 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 یہ بھی خو اور یہ یو تو آپ نے دیکھا کہ خروف پر حرکت لگنے سے کس طرح خروف کی آواز بدل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے بہت اچھے سے گھر پہ بھی بار بار پڑھ کے مشک کرنی ہے بار بار پڑھنے سے ہی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ بار بار نہیں پڑھتے تو آپ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ حروف ہیں اور ان کو اسی طرح پڑھنا ہے یہاں پہ تو ہم نے پڑھ لیے سارے حروف اب اس کے بعد ہم ان حروف کو یہاں پہ یہ ترتیب وار ہیں اور یہاں پہ بے ترتیب ہیں ان کو ہم بے ترتیب بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ کو مشک ہو جائے کہ کس کی آواز کس طرح آئے گی یہاں پہ علف کے حروف الگ تھے تو ان کے آواز پڑھنا آسان ہو گیا تھا زبر کے حروف الگ تھے اور زیر کے الگ تھے اور پیش کے الگ تھے لیکن یہاں پہ انہوں نے سبھی کو بے ترتیب کر دیا زبر زیر اور پیش تینوں کو مکس کر دیا ہے مخلوط کرنے کی وجہ سے اب آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ میرے ساتھ اس کو اچھے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے سے سیکھ پائیں گے بے ترتیب روپ میں سب سے پہلے علیف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیف کے اوپر پیش ہے تو اسے پڑھیں گے جیم کے نیچے زیر ہے تو اسے پڑھیں گے جی بے کے اوپر پیش ہے تو اسے پڑھیں گے بو اسے زو رو رو چی ما لی لام کے نیچے زیر ہے تو اسے پڑھیں گے تو دال کے نیچے زیر ہے تو اسے پڑھیں گے سا کے اوپر زبر ہے تو اسے پڑھیں گے سا سے کے اوپر اور را کے نیچے زیر ہے تو اسے پڑھیں گے ٹی اور خو و سو اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے سو یی شا ض رو ٹ غ قی فی خو سو کی نو هو ای دا زی سو سی شی ڈو سو تو اس طرح ہمارا سبق نمبر چھ کمپلیٹ ہو گیا پورا ہو گیا سبق نمبر چھ آپ آپ انہیں اچھے س پڑھنا ہے اور ان کی سب کی پریکٹیس کرنی ہے اگر آپ انہیں اچھے سے پڑھیں گے پریکٹیس کریں گے تو آپ کچھ اچھے سے سمجھ پائیں گے ان کی گھر پہ لکھ پریکٹیس بھی کرنی ہے اور آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنا فوٹو کیج بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم چیئر کر لیں شکریہ موسیقی